شری رام کے بھکتوں کے لیے آج کا دن کسی جشن یا جلوس سے کم نہیں ہے کیونکہ آج پانچ سو سال کے شری رام کے ونواز کا انتہ ہوا ہے یعنی کہ ان کے گھر واپسی کا راستہ تے ہوا ہے وہ اپنی زمین پر اب رہ پائیں گے یہ بڑی بات آج سپریم کورٹ کے فیصلے سے باہر نکل کر آئی ہے لیکن سپریم کورٹ نے اپنے اس فیصلے پر جس ایک سنستان کی ریپورٹ پر سب سے زیادہ وشواس اور بھروسہ جتایا وہ ہے آرکیلوجیکل سروی آف انڈیا کی ریپورٹ جو دوہزار تین میں ایس آئی نے الہاباد ہائی کورٹ کے نردیش پر الہاباد ہائی کورٹ میں سبمٹ کی تھی کل ملا کر ایس آئی کی دوہزار تین کی ریپورٹ وہ آدھار بنی جس کے بنا پر یہ پایا گیا کہ مسجد کے نیچے مندر تھا اور یہ بات آج پورے طریقے سے سپشٹ رہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ایس آئی کیسے سب سے بڑا ہنمان کا کردار نبھاتا ہوا بنا اس پورے ویواد میں بیتے پونے دو سو سالوں سے عدالتوں کی چوکھٹوں سے ہوتا ہوا یہ مقدمہ آج اپنے مکمل نتیجے پر پہنچ گیا ہے اس کیس کی لمبی قانونی جرہ میں ایس آئی کی وہ ریپورٹ بھی سرخیاں بنی جسے الہاباد ہائی کورٹ نے سبوت کے روپ میں ماننے تعدی تھی وہاں سے پرابت ہونے والی جو مانومنٹس ہیں جو بھی وستوے ہیں جو بھی پارٹریز ہیں وہ نیشن تب سے اس کی پوشتری کرتی ہیں کہ وہ یہ خندو پوجاستل تھا ایک تو یہ جو ہے ستھاپتی کی چیزیں ملے مورتیوں کا اوسیس ملے خندیت اوسیس ملے ساتھی ساتھ تمام ایسے اوسیس تھے جو مرندر میں آج بھی یوج ہوتے ہیں حالانکہ کریب ستائیس سال پہلے انیس سو چھتر میں بھی اے سائی ڈیریکٹر بی بی لال کی اگوائی میں ویواردی ستھل کی خودائی ہوئی تھی جانکار بتاتے ہیں کہ اس وقت کی خودائی میں ایسے افشش ملے تھے جو سیدھا اشارہ کرتے تھے کہ وہاں کبھی نہ کبھی مندی ضرور تھا انیس سو چھتر میں خودائی کرنے والی اے سائی کی ٹیم میں شامل کہ کے محمد کے مطابق زمین کی خودائی میں انہیں ٹوٹی ہوئی مورتیاں ملی تھی جانوروں کی آکرتیاں ملی تھی اور ایسے کھمبے ملے تھے جن پر ہندو کلاکرتیوں کی چھاپ موجود تھی وہاں ایک مندیر تھا اس کا پختہ سبوت ملا ہے آیودھا پہ ویواردی ستھل پر دو بار خودائی کی گئی تھی انیس سو چھتر کے بعد دوہزار تین میں الہاباد ہائی کورٹ کے نردیش پر اے سائی نے دوبارہ خودائی کی تھی بی آر منی کی اگوائی والی اس ٹیم میں بھی کے کے محمد شامل تھے اس بار خودائی میں درجنوں پیلر کے افشیش اور پیلر بیس ملے تھے جن کی دوری ایک برابر تھے جیسا کہ مندروں میں منڈپ برانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے پیلر کا پیلر بیس ملے پھر پیلر کے جو بیسس جو ہے جس کے اوپر پیلر جو کڑے رہیں گے وہ پیلر بیسس ملے تو وہ مسجد کا جو بارہ پیلر جاتے وہ مندر کا پیلر سے بنایا ہوئی تھا اے سائی کی ٹیم نے جب آگے کی خودائی کی تو وہاں ایک نہیں تین ستر پر تین مندر ہونے کے پرمان ملے تھے پہلا مندر ایک گولاکار شیب مندر تھے جو سب سے نیچلی ستح پر تھا دوسرے ستر پر جو مندر ملا اس کا اپنا فلور لیول تھا دوسرے مندر کی دیواریں چونے سے پلاسٹر کی گئی تھی جسے دیکھ کر کہا گیا کہ یہ بات میں بنے مندر کا پرمان ہے جبکہ تیسرا مندر بارہ سو آٹھ کے قریب بنایا جانے کی بات کہی گئی تھی تیسرا مندر بھی پہلے مندر کے پیلر پر ہی بنایا گیا تھا اس کے لئے کوئی نئی نیو نہیں کھو دی گئی تھی ساتھی مٹی سے بنی ٹیریکوٹا کلاکرتیاں بھی اے سائی کو ملی تھی ان ٹیریکوٹا کلاکرتیوں میں اتتر بھارت کے ہندو سنسکرتی کی چھاپ تھی خاص بات یہ ہے کہ دنیا کی کسی بھی مسجد میں ٹیریکوٹا آئٹیمز نہیں ملتے جن لوگوں نے زمین کی خودائی کی تھی ان لوگوں نے دعوکیا کی ویبادی ڈھانچے کے نیچے مندر کے نشان بھرے ہوئے تھے گرور دھوچ کے بعد گرب گری بھی دکھا جس میں شریرام للا کی بیٹھی ہوئی مورتی ستھاپی تھی حالانکہ گرب گری کی خودائی نہیں ہوئی مگر اس کے دونوں طرف پچاس تنبھو کے پرمان ضرور ملے ٹیم نیوز نیشن پورے دیش میں آج خوشی کی لہر اس بات کو لے کر ہے کہ شریرام کو آج ان کا اپنا ستھان مل رہا ہے پدھامتری نرائند موڈی نے بھی اس فیصلے کا پرزور سواگت کیا ہے دیش کے کونے کونے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے سواگت اور احترام کی خبریں آ رہی ہیں آئیے اب آپ کو دکھاتے ہیں کیسے ہندوستان نے سپریم کورٹ کے اتنے بڑے فیصلے کو دلو دلو راکھوں پر بٹھایا ہے اس راشتی کی ایک مہان آتما ہے اور سبھی دھرموں کے لوگ اسی پرکار کی مہانتا کا بھاو رکھتے ہیں سہشنو داکہ اس سے آج ثابت ہوا کورٹ نے ایک نشپکش کنطوی ایک دیوی نرنے دیا ہے آج نرنے آ چکا ہے دسکوں تک چلی نیائے پرکریا اور اس پوری پرکریا کا اب سماپن ہوا ہے دیش کے سب سے بڑے ویوات کا سپریم کورٹ نے چپٹر کلوز کر دیا ہے بہت باریکی سے سی جائے کے اگوائی والی پیٹ نے اعتحاسک فیصلے میں ہندوستان کے سب سے بڑے ویوات کا نپتارہ کر دیا پی ایم موڈی کا یہ سپریم کورٹ کو ابھی نندن ہے دنیا نے یہ بھی جان لیا ہے کہ بھارت کا لوگ کنتر کتنا جیونت ہے اور کتنا مجبوط ہے دیش کے گرہ منتری امیت شاہ نے بھی اس فیصلے کو میل کا پتھر بتایا اور سن سماج کے شانت سنگھرش کو سلام کیا آج کا دن رسس کے لیے بھی بہت سکون دے رہا مندر مدے کو لے کر رسس بار بار موڈی سرکار پر اتھیا دیش لانے کا دباب بناتی رہی ہے آج سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد سنگ نے اسے آستھا شردھا اور بھاونا کے ساتھ نیایے بتایا رام مندر آنڈولن کے دم پر بی جے پی نے ستھا کا سواد جگا تھا اس لئے آج کا دن بی جے پی اور ہندو سنگٹنوں کے ان بڑے چہنوں کے لیے بھی بہت خاص تھا جنہوں نے آیودھیا میں رام مندر کے کلپ نہ کی تھی ایک بھو مندر کے نرمان کی جو پرکریہ ہے اس کے بارے میں دھیان دیا جانا چاہیے اور وہ بھی اس دھنگ سے بنے جس کے نرمان میں سب کا سہیوگ اور سب کا کی سہبھاگیتہ پرابت ہو سکیے نقصہ تو وہی ہے سونپورا جینے جو بنایا ہے جینے نے سومنات مندر کا نرمان کرایا تھا انہی کا بنا ہوا نقصہ ہے تو اسی کا آدھار پر مندر کا نرمان یہ پرارم ہوگا مندر آندولن میں پرشوں کے ساتھ ساتھ مہیلاؤں نے بھی بڑی بھومی کا نبھائی تھی بی جے پی کو ہندو سنگٹنوں کا پورا ساتھ ملا تھا آج کا دن ان سنگھرشوں کا سب سے بڑا حاصل ہے سارے دیش کے سبھی سمودائے نے ملکر کے سواگت کیا ہے اور اس سے اس راشت کی مہانتہ سمجھ میں آئی ہے کہ اس راشت کی ایک مہان آتما ہے جی بہت سنتوش ہے بہت آنند ہے اور اپنی پرسندتہ کو بیاکت کرنے کے لیے روی شبد بہت چھوٹے پڑ رہے ہیں ہندوستان میں بھائی چارے اور کانون پر بھروسے کی بنیاد کتنی مضبوط ہیں اسے ایک بار آج پھر بابری مسجد کے پکشکار اکبال انساری نے ثابت کر دی اکبال انساری نے خودے دل سے سپریم کورٹ کے فیصلے کا سواگت کیا پکش اور بپکش سب کا ایک ہی بات کہنا یہ ثابت کرتا ہے کہ ہندوستان کا سب سے بڑا بیواد آج سولہ چکا ہے اب وقت قدم ملا کر آگے چلنے کا ٹیم نیوز نیشن سپریم کورٹ نے کیندر سرکار کو تین مہینے کا وقت دیا ہے جس کے بھیتر کیندر سرکار کو ایک ٹرسٹ کا گٹھن کرنا ہے ٹرسٹ اس کے بعد مندر نرمان کے راستے کو پرسشت کر سکتی ہے اور اس میں ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کیندر سرکار نے پہلے ہی حلاف نامہ دے کر اسپسٹ کر دیا ہے کہ رام للاو راجبان کو 63 اکڑ کی زبین دینے کو کیندر سرکار تیار ہے یعنی کی اب دن دور نہیں جب ٹرسٹ بھی تیار ہوگا اور رام مندر کا نرمان بھی شروع ہوگا دو دشملو ساتھ ساتھ اکڑ کی وہ زمین جس پر مالی کانا حق ساوید کرنے میں رام للاو راجبان کو کئی سال لگ گئے اب اس زمین پر رام للاو کے بھوے مندر کا راستہ صاف ہو چکا ہے سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا ہے کہ ویوادت زمین کیندر سرکار کے ریسیور کے پاس رہے گی کوٹ نے کیندر سرکار سے تین مہینے کے اندر ایک ٹرسٹ بنانے کو کہا ہے اور یہی ٹرسٹ مندر نرمان کا کام دیکھے گا سپریم کورٹ نے پانچ جیروں کا ڈیزن دیا ہے پانچوں جاج ایک مت سے ڈیزن دیا ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے یہ پوری جمین کیندر سرکار کو دی جاتی ہے کیندر سرکار ایک ٹرسٹ بنائے گا تین مہینے کے اندر کیندر سرکار ہالانکہ کورٹ نے کسی ٹرسٹ کا نام نہیں لیا ہے کینڈر سرکار ویوادت رہی زمین کے آسپاس کے سرسٹ اکڑ کی زمین کو رام جن بھومی نیاز کو دینی کی بات کہہ چکے ویوادت زمین پر سپریم کورٹ نے بھلے ہی نرموہی اکھاڑے کے دعوے کو خارج کر دیا ہو لیکن کورٹ نے کینڈر سرکار کو کہا ہے کہ جب بھی وہ ٹرسٹ کا اگٹھن کرے اس میں نرموہی اکھاڑے کو بھی پرتی نیزتو دیا جائے اس کے علاوہ کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ ٹرسٹ اتر پردیش سرکار کے ساتھ مل کر مندر نرمان پر ضروری فیصلہ لینے کے لیے سوطنتر ہے مندر نرمان کا راستہ صاف ہونے کے بعد رام جن بھومی میں بھگوان شری رام اب چلد ہی ویراجیں گے بھاب دیم مندر بننے کے پہلے ہم ان کو نبین بس دھارن کرائیں گے اور بدلتے رہے ہیں اور بھی نبین بس آئے ہیں جس کو میں پرتی دھارن کراؤں گا ایودھیا میں رام مندر دیکھنا کروڑوں لوگوں کا سپنا ہے جس کے زکار ہونے کی دشاہ میں آج سب سے بڑا دن ہو ٹیم نیوز نیشن اس پورے معاملے میں نرموہی اکھاڑا ایک بہت بڑا پکشت تھا نرموہی اکھاڑا ہمیشہ سے یہ مانتا رہا کہ شری رام کے رام چبوترے پر مندر کے صرف دیکھبھال کی ذمہ داری نرموہی اکھاڑے پر نہیں رہی بلکہ نرموہی اکھاڑا جراصل اس زمین کے مالکان حق کا دعویدار بھی ہے لیکن سپریم کورٹ نے نرموہی اکھاڑے کے سب ہی دعووں کو در کنار کر دیا ٹھیک اسی طرح سے جیسے شیعہ وف بوڑ کے دعووں کو بھی سپریم کورٹ نے در کنار کر دیا اکرکار یہ دولوں مدبوج پکش جو اپنے دعویداری کو لے کر بہت ہی زیادہ آشوست تھے ان کے دعویداری کو سپریم کورٹ نے کیوں اور کیسے الگ کیا یہ سمجھنا ہمارے لیے بہت آوشک ہے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں سپریم کورٹ نے شیعہ وف بوڑ اور نرموہی اکھاڑے کا دعوہ خارش کر دیا سپریم کورٹ نے شیعہ وف بوڑ کا وہ دعوہ خارش کیا جس میں زمین شیعہ وف بوڑ کے ہونے کی بات کہی گئی تھی وہیں نرموہی اکھاڑے کے بھی مالکانہ حق کا دعوہ کیا گیا تھا لیکن سپریم کورٹ نے زمین پر دولوں کے دعوہ کو خارش کر بڑا فیصلہ سنایا ایوڈھیا ماملے میں چلی 40 دن کی سروائی میں سپریم کورٹ کے سامنے شیعہ وف بوڑ اور نرموہی اکھاڑے نے کیا دلیلیں دی تھی آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں نرموہی اکھاڑے نے کیا کہا تھا نرموہی اکھاڑے کی دلیل تھی کہ یہ مندر تھا جس کی دیکھریک نرموہی اکھاڑا کرتا تھا نرموہی اکھاڑے کا نام گیجیٹیئر اور ایتیہاسک دستاویسوں میں انکیت ہے صرف پوچھا پربندن اور کبزک کا ادھکار مانگ رہے ہیں میرے سیوہدار کے ادھکار کو چھین کر مجھ سے کبزہ لیا گیا صرف میں ہی ہندو پکش کا پرتنیدردھو کر سکتا ہوں نرموہی اکھاڑا جنمستان کا مینجمنٹ دیکھتا ہے ہمارا دعوہ آنترک اہاتے کو لے کر ہے باہر تو ہمارا ادھکار اور کبزہ پہلے سے ہی تھا نرموہی اکھاڑے دعوہ کینسیل ہو گیا ہے ہم کہتے ہیں نرموہی اکھاڑا بھی اپنا ہی ہے کوئی الگ سے نہیں بہت سندر فیصلہ ہے پہلے سے ہی ہم لوگ کی مانگ تھی کہ وہ جمین رامللہ کی ہے نرموہی اکھاڑے نے کبزہ کا ادھکار مانگا تھا وہیں شیعہ وقت بورٹ نے دلیل دی تھی کہ وہ مزید شیعہ وقت کی سمپتی تھی لیکن ہمارا متولی شیعہ تھا ریکارڈ میں درس ہے کہ 1989 میں متولی زکی شیعہ تھا غلطی سے امام سننی رکھتیا گیا سپریم کورٹ نے شیعہ وقت بورٹ سے ایس ایل پی میں کی گئی دیری کو لے کر بھی سوار پوچھے تھے جس پر شیعہ وقت بورٹ نے دستاویزوں کے سننی پکشکاروں کے ضبط کرنے کی تلیل دی تھی ہماری پیٹیشن جو تھی وہ 96 کے ججمنٹ کے اگینس تھی ظاہر سی بات ہے 71 سال کے بعد ہم نے اپیل داخل کی تھی اور ابھی آرڈر آنے دیجئے کس گراؤنڈ کے اوپر خارج ہوئی ہے وہ سارے ساری چیزیں اب آرڈر دیکھنے کے بعد ہی جو اس پر لیگل پہلو ہے وہ اختیار کرے گا شیعہ وقت بورٹ لیکن سپریم کورٹ کے آج کی فیصلے سے صاف ہو گیا ہے کہ نرموحی اکھاڑا اور شیعہ وقت بورٹ دونوں کے دعوے عدالت نے صحیح نہیں مانے اور دعوے کو خانش کر دیا ٹیل نیوز نیشن سپریم کورٹ نے مانا کہ شری رام یا یوں کہیں کہ رام للا دراصل اپنی زمین کے مالکانہ حق کے لیے سب سے اپیوک تہم اور وہ اس لیے کیونکہ شری رام کے لیے جیوریسٹ پرسن شبد کا استعمال کیا گیا یعنی کہ ایک ایسا وقتی جس کے پاس نیائک ادھکار ہیں آکرکار سپریم کورٹ اتنے بڑے فیصلے پر یا اتنے بڑے شبد کا استعمال شری رام کے لیے کیسے کر پائی آئیے اب آپ کو دکھاتے ہیں آئیے اب آپ کو دکھاتے ہیں ہندو کانون میں دیوتاؤں کی مورتیوں کو ویدی ویکتی مانا گیا ہے ایوڈیا ویواد میں رام للا کی انٹری ایک جولائی 1989 کو کہا گیا کہ بھگوان شری رام اس سمپتی کے مالک ہے دراصل 1989 کے عام چناؤں سے پہلے وشفہ ہندو پرشت کے ایک نیتا اور ریٹائر جج دیوکی نندن اگروال نے ایک جولائی کو بھگوان کے مطر کے روپ میں پانچوہ دعویٰ فیضاباد کی عدالت میں دائر کیا تھا اس کے ساتھ ہی یہ سپشت کیا گیا کہ جنمستان اور بھگوان رام دونوں پوجہ ہیں اور وہی اس سمپتی کے مالک بھی ہیں اسے تک شری رام للا بھی سپریم کورٹ میں ایک پخش کے طور پر اپنے حق کی امید لگائے رہے دوہزار دس کو ہلاباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں بھی رام للا کو ان کا حصہ دیا گیا تھا تیس ستمبر دوہزار دس کو ہلاباد ہائی کورٹ نے آیودھیا کے بیوادت سل کو رام جنم بھومی قرار دیا تھا ہائی کورٹ نے دو دشملو ساتھ ساتھ ایکڑ زمین کا بٹوارہ کر دیا تھا سپریم کورٹ نے بھگوان شری رام للا ویراجبان کا سوٹ سوٹ نمبر پانچ دکری کیا ہے اور جو ڈسپیوٹڈ ایریا تھا وہ ہندو پخشکاروں کو دیا گیا ہے اب رام للا کو ان کا جنمستان حاصل ہو گیا ہے جس کے لیے خود بھگوان کو بھی لمبی قانونی رائے لڑنی پڑی ٹیم نیوز نیشن تین مہینے کے بھی تر سرکار تیہ کر دے گی کہ وہ کون سا ٹرسٹ ہے جو رام مندر کے نرمان کا کام آگے بڑھائے گا امید ہے کہ ہندوستان کے ہر ناغرک کو بہت جلد رام جنمستان پر شری رام کا ایک بھوے مندر دیکھنے کو ملے اور آستہ کے اس مندر میں آستہ کے اس لہر کے ساتھ لوگ آگے بڑھائیں لاکٹا کے کی بات ایودھیا سپیشل میں یہ تھا ہمارا خاص پیشکرس جو ہم نے آپ کے سامنے پرستط کیا لگتار دیکھتے رہیے نیوز نیشن